ہیلو کچھان ساتھیو کیسے ہیں آپ سبھی آج میں آپ کو سمپون تقنیقی جانکاری دینے والا ہوں سفید مکھیا جس کو ہم وائٹ پلائی کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کا پورا ہم جگون چکڑ سمجھیں گے اس کی کمجور کڑی کو سمجھیں گے اور ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو پوری جو بھی انڈیا میں اویلیبل ہے سب سے اچھے جو انسیکٹی سائیڈ اویلیبل ہے اس کے لیے اس کے اوپر بھی ہم چرچہ کریں گے اور آئی پی ایم جو ٹیکنولوجی ہم کو اپنانی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی ستار سے بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم وائٹ فلائی کی ٹائپ سمجھتے ہیں بہت طرح کی وائٹ فلائی ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے گرین آوس وائٹ فلائی کی الگ جنرہ اور سپیسیز ہوتی ہے اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو یا جس کو بیمیسیا ٹیبیسائی کہتے ہیں یہ والی وائٹ فلائی ہم کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے اس کے علاوہ ایک ایس وائٹ فلائی بھی ہوتی ہے ایک بینڈڈ وینڈ وائٹ فلائی بھی ہوتی ہے اور ایک آئیریس وائٹ فلائی بھی ہوتی ہے تو یہ بہت ساری اس کی وائٹ فلائی کی آپ کو الگ الگ طرح کی سپیسیز اور کس میں ملے گی وائٹ فلائی کو فیلنے کے لیے جو سب سے اچھی جس کو میں یہ کہوں گا کہ جو اس کے لیے سب سے پسند دیدہ موسم ہے وہ ہوتا ہے لگ بگ ستائش ڈگری کے آس پاس تاپمان ہوتا ہے اور ستر پرتیسط کے آس پاس اگر ہوا میں نمی ہوتی ہے تو یہ اس کیٹ کے لیے سب سے اچھی جو ہے وہ پریشتیاں ہوتی ہے اس لیول پہ یہ بہت تیجی سے ہمارے کھیتوں میں پھیلتی ہے اب اس سے نقصان ہم کو ایسا پایا گیا ہے کہ دو ہزار سے بھی زیادہ پودے جو ہماری پوری پرثوی کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ جو مکھی ہے یہ نقصان کرتی ہے دو ہزار پندرہ کے اندر پنجاب میں جو کپاس کی جو کوٹن کی فسل ہے اس میں اتنا زیادہ اس کا پیسٹ کا اوٹ بریک ہوا تھا کہ کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اس کے علاوہ یہ سبجیوں میں اور پپیتے کی کھیتی میں بہت زیادہ نقصان کرتی ہے پورے پودوں کے پتوں کا رسٹو اس کے ان کو خراب کر دیتی ہے اب ہم اس کا جیون چکر سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے جیون چکر ہوتا ہے جو آپ کو اڑنے والی دکھتی ہے جو سفید مکھی یا وائٹ فلائی وہ اڈلٹ ہوتی ہے یا وہ ویسک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اڈلٹ اپنے انڈے بچے دیتی ہے جس سے نیمپ کی جو فرس سٹیج ہوتی جس کو کراؤولر کہتے ہیں جو تھوڑے سی دیرے تھوڑے بہت چلتے ہیں اور کراؤولر کے آگے کی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم نیمپ کہتے ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج ہوتی ہے جو دس سے پندرہ دن تک رہتی ہے اس کے بعد اس کا پیوپا بنتا ہے اور اس میں سے پانچ چھ دن کے اندر جو ہے واپس ہی اڈلٹ بن جاتی ہے تو یہ اس کا پورا جیون چکر ہے اور اس کی جو سب سے کمجور کڑی ہے وہ ہے یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج جس کو ہم نیمپ کہتے ہیں اور نیمپ اور اڈلٹ اس کے دونوں ہی ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مونیٹرنگ کے لیے وائٹ فلائی کے لیے سب سے جو اچھا موسم ہے یا جو سب سے اچھا سمیہ ہے وہ ہوتا ہے صبح آٹھ بجے سے پہلے آپ کو پتی کے نیچے کی سائیڈ میں یہ بیٹھی ہوئی دکھائی دے گی اب یہ تو ایک نقصان ہوا کہ جو ہم کو پتے کا رس چوز کے جو نقصان کرتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایک نقصان جو ہم کو کرتی ہے وہ ہے کہ یہ وائرس کو پھیلاتی ہے پرسیسٹنس اور نون پرسیسٹنس دو طریقے سے یعنی یہ اپنے اندر وائرس کو ملٹیپلائی بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ اپنے جو موں کے اندر بہت سارے وائرس ایسے ہیں جو ملٹیپلائی ہوتے ہیں بہت سارے وائرس ایسے ہیں جو اس کے رس کے ساتھ میں جو روگ رس پودا ہوتا ہے وہاں سے اس وائرس کو یہ لے کے اور دوسرے پودے میں ٹرانسپر کر دیتی ہے کچھ فائٹ پلائی تو ایسی ہے کہ جن کی آگے جو پی ڈی آئی یعنی جو اس کے جو بچے نیمپ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ وائرس پایا جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ خود تو نقصان کرتی ہے لیکن یہ وائرس کے واحق کے روپ میں بھی نقصان کرتی ہے اور جیسا آپ یہاں پہ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں سب جتنی بھی ہماری جو ہم سبجیاں فسلیں لگاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ماترہ میں جو یہ ہے یہ وائرس پھیرتا ہے ایک کرینی وائرس جو ہمارے جو جتنے بھی جو پولی آوس نیٹ آوس کے کسان بھائی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے اور کرینی وائرس کو صرف اور صرف جو ہے یہ وائٹ پلائی پھیلانے میں اس کو سب سے زیادہ مددگار ہے تو یہ ایک ہم کو بہت بڑا نقصان کرتی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ سبجیوں کے اندر جتنی بھی ہم بیل والی سبجیاں لگاتے ہیں پپیتہ لگاتے ہیں تو سب کے اندر یہ جو ہے یہ ہم کو جو خود نقصان کرتی ہے اور اس وائرس کو پھیلا کے ایک ہم کو یہ ایک نقصان کرتی ہے اس کے علاوہ دوسرا نقصان یہ کیا کرتی ہے کہ جو سفید مکھی کے جو اڈرٹ ہوتے ہیں اور جو نیمپ ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے جو ہے ایکس کریٹا جس کا جو ہوتا ہے وہ ایک چپ چپا سہ جیسا پدارت ایک ریلیز کرتی ہے ایکس کریٹا کے روپ میں یہ اپنی بینٹھ کے روپ میں اور وہ مٹھا ہوتا ہے اور مٹھا ہونے کے کاران اس کے اوپر جیسا آپ یہاں پہ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک فنگس پیدا ہو جاتی ہے جس کو سوٹی مولڈ ہم کہتے ہیں اور وہ فنگس ہمارے پتوں کو پورا کالا کر دیتی ہے اور اس کے کاران ہم کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب پتے کالے ہو جاتے ہیں تو ہماری جو جو فوٹو سنتیس جس کو پرکاس انسلیشن کہتے ہیں وہ ہمارا پرکاس انسلیشن رکھ جاتا ہے تو یہ دو بھی اس کے بہت بڑے نقصان ہیں یہ خود تو نقصان جو کرتی کرتی ہے ادھر آپ کا پاس کی فصل بھی دیکھ رہے ہوں گے پوری کالی ہو گئی ہے تو یہ اس کے دوسرے الگ سے نقصان ہے خود کے رسٹوسنے کے علاوہ اب ہم اس کو منیج کیسے کریں میں وہی آئی پی ایم ٹیکنولوجی آپ کو بتانے والا ہوں کی کیمیکل کے علاوہ ہم کو کلچرل بائیلوجیکل اور میکنیکل کنٹرول بھی کرنا ہے جب تک ہم سب طرح کے ہتیار اس سفید مکھی کو کنٹرول کرنے میں نہیں اپنائیں گے تب تک ہمیں پون سفلتا نہیں ملے گی اور جیسا آپ دیکھ بھی رہے ہیں فوٹو میں جہاں پر یہ کلچرل میں نے لکھا ہے وہاں پر چھوٹا سا پودا ہے سات دن کا اور اس کے اوپ پتے کے پیچھے آپ دیکھو کتنے سارے وائٹ فلائی بیٹھئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پندرہ دن سے پہلے تو ایسی وائٹ فلائی اپنارے کوئی بھی پودے پہ آنے ہی نہیں چاہیے ہم کچھ ایسا اس کا انتظام ہم کو کرنا ہے بیج لگانے سے پہلے ہم سول سولورائیزیسن ڈیپ سمر پلوئنگ فیلڈ سینٹیسن کرو پروٹیسن یہ ہم کو اپنانے ہیں بائی لوجیکل میں ہمارے پاس میں نیم اور کرن جو ایل ہے اس کے علاوہ بہت ساری فنگس بھی ہے وہ میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں اس کے علاوہ خرپتواروں کو میکنیکل میں یہ ہے کہ اپنے کھیت کو جتنا ساپ سترا رکھیں گے کھیت کے آس پاس اور کھیت کے بیچ میں کوئی بھی خرپتوار نہیں ہونے دیں یلو سٹیکی ٹریپ کی طرف یہ آکرسیت ہوتی ہے پیلے رنگ کی طرف تو وہ ہم کو لگانے ہیں اور کیمیکل کی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پوری میں آپ کو یہاں پہ لشت دکھانے والا ہوں جیوک نیانتر میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا نیم کا اویل یا اینس کے ہی جو نیم سیڈ کرنل ایکسٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہم کو کرنا ہے پانچ پرسنٹ اینس کے ہی اس کا بھی ویڈیو اپنے جو یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے میں کہوں گا یہ سب سے اچھا اور سب سے بڑیا علاج ہے نیم اویل جو ہے وہ وائٹ فلائی کو بانچ کر دیتا ہے یعنی جو وائٹ فلائی کے آگے جو ماں باپ یا جو اڈلٹ ہے وہ آگے انڈے بچے پیدا کرنے میں سکشم نہیں رہتے ہیں تو اسی طرح سے کرنجوئل بھی اس کے اوپر کافی افیکٹیو ہے اور یہ نیم اور جو نیم اویل ہے یہ تھریپ سمائٹ ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ ایک آپ کے پاس میں جو ملٹی افیکٹیو جو ہے ایک طرح سے یہ ٹول ہے آپ کو اس کو اپنانا ہے وائٹ فلائی میں ریزیسٹینس سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے ریزیسٹینس کا مطلب آپ بار بار دوائی کرتے ہیں ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو اسی لیے ایک دوائی کا کبھی بھی تیس دن سے پہلے آپ سپری نہیں کریں میں بہت سارے آپ کو یہاں پہ کومبینیشن دکھانے والا ہوں جو آپ خود بھی بنا کے سپری کر سکتے ہیں تو آپ پلیز اس کو ریپیٹ نہیں کریں جو ہے بیوریہ بیسیانہ اور لیکنی سیلیم لیکنی جس کو ورٹی سیلیم لیکنی بھی کہتے ہیں یہ دونوں فنگس ہے جیوک فنگس ہے جو اس کو رو گرس کر دیتی ہے اور اس کے ریجلٹ بھی بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ جو ہرسوٹلا تھمپ سونی ہے اس کا بھی کچھ حد تک وائٹ فلائی پہ اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو لال مکڑی کو بھی بہت اچھا کنٹرول کرتی ہے جب بھی ہم یہ پروڈکٹ یوز کریں تو آپ جو نیچے لیکھی باتیں ہیں ان کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ یہ فنگس ہے تو کوئی بھی فنجی سائیڈ ہم کو نہیں کرنا ہے ان کے انکول موسم ہونا چاہیے تاکہ یہ جب ہم سپری کریں تو یہ اچھے سے ملٹیپلائی ہو سکے اور کیونکہ یہ کونٹیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پودے پہ ان کا آگے پیچھے پودے کے سب طرف اچھے سے ان کا سپری ہونا چاہیے اسی طرح سے جو آپ کو بائیو پروڈکٹ دکھائیں بہت سارے کسان بائیو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ملیں گے تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے جو کے و کے ہوتے ہیں اے آر ایس ہوتے ہیں یا آئی سی آر کے انسٹیٹوٹ ہے جیسے یہ میرے کو فوٹو جو ہے یہ جو ہمارا ایک کندری مسالانو سندھان کندر ہے تبیجی اجمے راجستان میں وہاں سے یہ میرے کو سر نے فوٹو سیئر کیے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اچھی کوالٹی کے اور بہت بڑیا پروڈکٹ آپ کو گورنمنٹ میں بھی یہ مل جائیں گے یا آپ دوسری کمپنیز کے بھی آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم سروع میں سب سے پہلے ہم کو سب سے سستا علاج کیا ہے میں نے جو میرا پہلا تھرپس والا ویڈیو ڈالا تھا اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم کو بیج اپچار کرنا چاہیے اور اگر آپ کوئی بھی نرسری کی پود لگا رہے ہیں تو آپ کو روٹ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یہ سب سے سستا اور سب سے ایفیکٹیو ہے یہ ہمارے کوئی بھی جو رشتوسنے والے کیٹ ہے چاہے تھرپس ہو چاہے وائٹ فلائی ہو چاہے مائٹ ہو لیف مائنر ہو ان کو یہ کم سے کم ایک مہنے تک تو اس کے اوپر آنے ہی نہیں دیتے ہیں تو یہ ہم کو کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو کسان بائی ڈپ سے کھیتی کرتے ہیں وہ فرسٹ ایریگیشن کے ساتھ میں ایمیڈا جو سترہ پوئٹ آٹھ ایمل ایسل ہے اس کو ڈھائی سو سے ساڑھے ساتھ سو ایمل آپ کی کروپ کی سٹیج کے حساب سے انیشیل سٹیج میں ڈھائی سو ایمل ہی بہتا ہے ایسی جو تھائیو میں تھوک جام ہے وہ ہنڈرڈ ایمل یا ٹو ہنڈرڈ ایمل بہت ہے ایک اکڑ کے لیے وہ ہم فرسٹ ایریگیشن کے ساتھ دے سکتے ہیں یا آپ کے انکورن کے ساتھ دن کے اندر اندر اگر آپ یہ دیتے ہیں تو یہ وائٹ فلائی کے ساتھ میں دوسرے جتنے بھی رسٹوسک کٹ ہیں ان کو کنٹرول کر دیں گے تو یہ ایک فرسٹ ایپ ہم کو بہت ضروری کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو یلو سٹیکی ٹریپ لگانے ہیں اور نیلے جو ٹریپ ہے وہ لگانے ہیں تھریپس کے لیے تاکہ ہم کو جب بھی وائٹ فلائی آئی پیلے رنگ کی طرف یہ آکرسیت ہوتی ہے تو ہمیں پتا چل جائے اب ہم رسائنک نینترن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس میں جیسے میں نے کہا بہت سارے اوپسن ہیں تھائی میتھوک جام میں آج کے لیے لیکویڈ آ رہی ہے ایک 25WG بھی آتی ہے اس کے علاوہ ایسی ٹامیپریڈ ہے اس کے علاوہ جو یہ ہمارا ڈینیٹو فوران ہے یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے ڈائی فین تیرون جو آتا ہے پیگاساس یہ بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے لیکن پیگاساس کو آپ کو جو بیل والی فسلے ہیں اس میں کبھی کبھی اس کا فائٹو ٹوکسک ایفیکٹ آ جاتا ہے تو اس کو سافدانی سے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ سیفینہ جو آ رہا ہے جو باسف کا یہ بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے بینیویا ایک FMC کا پروڈکٹ آ رہا ہے بہت اچھا پروڈکٹ ہے اولالا ایک فلونی کا میٹ جو ہے UPL کمپنی کا یہ بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ سیونٹو پرائیم جو بائر کا آتا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور نیا جو پروڈکٹ گریسیا میں نے آپ کو تھریپس میں بھی یہ بتایا تھا گریسیا یا یہ سینوہ کر کے جو آئی 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 آل کا آتا ہے ہیں اس کے علاوہ ہم جو لینو ہے جو پائر پروکسی فین ہے یہ مائٹ کو بھی کنٹول کرتی ہے وائٹ فلائی کو بھی کنٹول کرتی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو فین پروپیتھن ہے یہ بھی مائٹ اور وائٹ فلائی اور ایفیڈ سب کو کنٹول کرتی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں AC فیٹ پلس بائی فینتھرین یہ جو کمبینیشن میں آتا ہے یہ بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے بائی فینتھرین ایک جو فورٹین نمبر پہ ہے بوپرو فیجن پلس AC فیٹ بوپرو فیجن ایک انسیٹ گروتھ ریگولیٹر ہے جو اس کے پیوپا کو ہی ختم کر دیتا ہے آگے اس کو پیوپا سے ایڈلٹ کو بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے نیمپ سے پیوپا کو پیوپروکسی فین اور ڈائی فین تھیرون کا جو کمبینیشن آتا ہے 5 پلس 25 پرسنٹ یہ بھی بہت اچھا اس کا وائٹ فلائی کے اوپر ایفیکٹ ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ کمبینیشن والے last میں پروڈکٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک last میں جو 18 نمبر پہ میں نے لکھا کر ٹا ہائی ڈو کلورائی یہ بھی وائٹ فلائی کو بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے تو آپ اس کو اکیلے یا اوپر جو جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ میں کمبینیشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو کمبینیشن دکھانے والا سکتا ہے یہ کچھ کمبینیشن ہے جتنے بھی آپ کے سنگل 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 سالٹ والی دوائی ہیں اس کے سب کے ساتھ دوسری مکس کر سکتے ہیں جیسے ہمارا لینو کو آپ نیم ایل تھائم ایسی ٹامی پریٹ ڈینی ٹو فوران ڈائی فین سب کے ساتھ آپ سکتے ہیں کٹ آپ سب کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی سنگل سالٹ والے ہیں یہ آپ سب کے ساتھ کمبینیشن ہوتا ہے تو آپ کو میں نے کتنے سارے کمبینیشن ابھی بتا دیئے ایک طرح سی دکھا دیئے ہیں تو آپ ہر کمبینیشن الگ سمی پہ ریپیٹ کریں اس جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے نیم اور اڈلٹ دونوں ہی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں نیم اس کا کمجور کری ہے تو نیم کو ہی مارنے کی ہم کو کوش کرنی ہے اس لیے آپ سب بھی ترے کی اپ کریں میں تو یہ کم گا کہ آپ اس کو ڈرپ میں بھی ہے جیسے میں نے جو پروڈکٹ بتایا تھے وہ ڈرپ میں چلائیں اور اس کے دو سے تین دن بعد اگر اپنے کسام بائیوں کو سیئر کریں تھنک ی